بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین پہلے ہم خبریں اگلے چوبیس گھنٹے تحریک انصاف کے لیے انتہائی اہم چوبیس گھنٹے ہیں عمران خان الیکشن لڑیں گے بلے کا نشان ہوگا یہ تمام معاملات جو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے تحریک انصاف کازی فائز عیسیٰ کو جگانے کے لیے پہنچ گیا لیکن وہ موجود نہیں ہیں اور بنے کا نشان الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانے کا حکم مل چکا نواز شریف کے دو امپائر اور تیس دسمبر عمران خان کے کیسز کے لیے بات ہوئی ہے دو امپائر کون ہیں تیس دسمبر کا معاملہ کیا ہے اور جنرل آمیر فاروق نے جو ابھی واردات کی گیارہ مہینے کیس کے اوپر سامپ بن کر بیٹھے ہوئے اچانک چوبیس گھنٹے پہلے فیصلہ اور شیر افضل مروت نے کل پنجاب وزیر آباد میں کنونشن کا اعلان کیا دو بجے وزیر آباد میں جلسہ ہے پنجاب کا کل بہت بڑا امتحان عوام کو شرکت کر کے اس جلسے میں جا کر بتانا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی لڑائی کا معاملہ سنگین ہو گیا اور مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم کے دوران جس طرح الیکشن ہوتے ہیں صرف پاکستان میں اب ظلم کی نئی داستان رقم ہو رہی ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کو بڑی اہم ہدایات بھی آگئی بشرا بی بی پر ایک دفعہ پھر وہی بہودہ الزامات وہی قرائے کی بندوقیں چلے ہوئے گندے کارتوس پھس ہو گئے دوبارہ تیمینہ دولتالہ نے مریم نواز کو محفل میں بڑی غلیظ باتیں کی کہ نواز شریف کو بیچ میں پڑھ کے بچ بچاؤ کرانا پڑا منصرہ میں نواز شریف کا مقابلے کے لیے تحریک انصاف کا بڑا کھلا رہی اور اسلامباد کے آئی جی نے بشرمی کی انتہا کرتا ہے وارٹر کیرن سے کیا نقصان ہوتا ہے الیکشن کا آخری ہفتے میں سوشل میڈیا کو مکمل بند کرنے کی تجویز یہ تمام ایپس بند ہو جائیں گی ان تمام عام باتوں سے پہلے میں آپ کو رانہ سناؤلہ کی ایک ویڈیو یہاں چلا کے سنانا چاہتا ہے وہ غور سے سنیں کہ آپ دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے جب ہم سمجھے گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیب نہیں سوچا جاتا کہ جی فلان چیز کر دیں فلان چیز نہ کریں یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے یہ اصولی ہے یہ بے اصولی ہے یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی فراسیسی جرنیل لپولین نے کہا تھا تو مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں شوکت خانہ میں ایک اچھی ماں تھی بیٹے نے ورلڈ کپ جتایا کینسر ہسپتال بنائی یونیورسٹی بنائی غریبوں کو صحت کار دیئے پناہ گائی بنائی بھوکوں کو کھانا کھلایا قوم کو غیرت دلائی اسلام کا پیغام پہنچایا پاکستان کو اونچا بنایا اور آج وہ ماں جن کے بچے آئین توڑ رہے ہیں قانون توڑ رہے ہیں کپڑے پھار رہے ہیں ذاتی پیپر نامزدگی کے پیپر چھین رہے ہیں کاغذ چھین رہے ہیں قوم کو جرغمال بنا رہے ہیں اس لئے شادی کرتے ہیں کہ اچھی خاتون کا ضرور انتخاب کریں باپ کے خون سے زیادہ ماں کے دودھ کی طہارت بہت اہمیت ہوتی ہے جس کی ماں کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ بچے کبھی ٹھیک کام نہیں کرتے عوام کہتی ہے ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے وزیراعظم بنائیں گے اس ماں کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری ووٹ کی ایسی کی تیسی ہم چور کو وزیراعظم بنائیں گے زیالحق کی روحانی اولاد جس نے سرکاری ملازمین کو رشوت اور حرام کی کمائی جائز سمجھ کر جو حرام کو الحمدللہ کہہ کے کھاتے ہیں اس عورت کی اولاد انصاف اور قانون کی جگہ قارون کا قانون نافذ کر رہی ہے جس کے خزانے کی چابیاں چالیس اونٹ اٹھاتے تھے انہیں اس نسل کو عمران خان اپنی موت نزل آتا ہے اس نسل کے لوگ وارٹ کینن سے پانی پھیکنے کو برا ہی نہیں سمجھتے سردیوں میں تشدد کرنے والے کہتے ہیں جسم گرم ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا ایسی غلیظ لوگ ہیں یہ کہ وکیل جاتا ہے دستخط کرانے کے لیے جیل میں اسے لاپتہ گھر دیتے ہیں عمران خان کے کاغذات نامذدگی ایڈوکیٹ لے کر ابھی پہنچا رائے کھرل اسے پانچ گھنٹ اقوا کر کے کاغذات نامذدگی پر دستخط نہیں کرنے دیئے اس وقت جو تحریک اصاف کے امیدوار شدید مشکلات میں اور لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں یقین کریں ان کی خواتین ان کے گھر کے لوگ دوست خاندان کا غزات جمع کروا رہے ہیں کہتے ہیں الیکشن نہیں چھوڑیں گے آخری گین تک لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے نتیجہ اب اللہ کے ہاتھ میں یقین کریں با خدا عمر ڈار نے کہا ستائیس لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کیا چاہے مر جائیں خواجہ عاصف کو نہیں جیتنے دیں گے اور جا جامر فاروق وہاں چوبیس گھنٹے پہلے عمران خان کی نامزدگی کے فیصلے آپ یقین کریں کہ یہ وہ سامپ ہے جو فیصلے پر گیارہ مہینے بیٹھا رہا عمران خان کی نیلی کا توشہ خانہ میں جو فیصلہ سے برکارہ لگے کہ لارجر بینچ پہلے فیصلہ دے چکا ہے تحریک انصاف سوپرین کورٹ پہنچ چکے کاغذات نامزدگی پر دستخط کروانے ہیں عمران خان سے یہ دستخط نہیں ہونے دے رہے تحریک انصاف کے لوگ اب لا عمل نکال رہے ہیں یہ جو خاندگی انہوں نے کھو دی ہیں یہ جو زمین انہوں نے ٹوٹی پوٹی بنا دی اسے لیول کر کے اپنے لئے پلائنگ فیلڈ خود بنا رہے ہیں یاد رکھیں کہ ہر قوم پرامل انداز میں اپنا حق استعمال کرتی ہے جسے ووٹ انتخابات کہتے ہیں اس کے بعد پھر تحریک انقلاب اور انقلاب فساد اور انتشار کی طرف جاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اس وقت سے معاشی اعلیات سب کے سامنے خیبر پختون خور بلوچستان دونوں سوبے اس وقت دیوالیاں ہیں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں جہازوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے اگر کل ورلڈ بینک انہیں تین سو نوے ڈالر نہ دے تو آج ملین ڈالر نہ دیتا تو آج ان کے پاس بیرونی سفر کے پیسے بھی نہیں تھے کنگال ہیں بلکل بھکاری ہیں بلکل مانگ رہے ہیں جگہ جگہ جا کے ہاتھ پاکستان کا مقابلہ نہ لیبیا سے ہے نہ سری لنکا سے نہ بنگلائے سے نہ شمالی کوریا نہ سومالیا سے مقابلہ کس سے ہے شام سے اور عراق سے اور عراق تو خربی بھی ان کے بستیل موجود ہے یاد رکھیں یہ دونوں مالکوں سے بہت آگئے ہیں یہ تو ان کی پیشہ نمروں میں کوئی انساء ہے ورنہ بہت ہی مرے سب سے نیچے دنیا میں ملک پاکستان اور ان اکبرانوں کی ساری طاقت اس وقت تحریک انصاف کے اوپر استعمال ان کی کوشش ہے کہ ان کے ٹاؤٹ یہ جو عامر فاروق جیسے سانپ یہ سہولتکاری کریں جس طرح جنرل زیاء الحق نے اس دور میں سہولتکاری پوری کروائی اپنی طرف سے اس نے پورا منصوبہ بنا لیکن اللہ نے ایسا نظام پھیرا کہ عاموں کی پیٹی نکلائی سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہے گئے یہ بظاہر عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں لیکن قوم مائنس نہیں ہونے دے رہی عمران خان نے کہا دو امپائر کھڑے ہیں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ سب کو پتا ہے ان کا سب سے بڑا امپائر ہے آپ کو پتا ہے اور دوسرا امپائر بھی آپ جانتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ میدان خالی نہیں چھوڑ رہے عظم سواتی منصیرہ میں نواز شریف کی زمانت ضبط کرنے کے لیے عبرتناک شکست دینے کے لیے تیار ہے اسے روکے کہ اس کا بھائی آجا اس کی بیٹی آجائی حالات یہاں تک پہنچے گئے پارٹی کے امیدوار پی ٹی آئی کا سمجھ کر آج انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کو امیدوار کو اٹھا لیا اس نے کہا میں پیپلز پارٹی سے ہوں میں تو سیلیکشن کا ہی بھائی آئی کا امتیاز چودری امتیاز چودری اس کا نام تھا بندے کا ذہن سے نکل گیا ابھی سپریم کورڈ میں بھی ان کی واردات دیکھیں دو ججز اجازالحصل اور جسٹس منیب کے خلاف انہوں نے جو کیس ڈالا اور ڈالنے والا وہ خیبر پختونخواہ کا ایک دیفنس کا خوشدل خان درخواست میں کہتا ہے کہ آرٹیکل دس کے مطابق انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پوری نہیں کی دوزار اٹھارہ کا کیس دوزار تئیس میں اسے یاد ہے جس طرف شیرفزل کا کیس انہیں دوزار آٹھ کا آج یاد آیا کہ کہتا ہے میرا کیس اتنی دیر سے کیوں سنایا اسے جا جامر فاروق کا بتائیں گیارہ مہینے سے سامپ بن کر سابق وزیراعظم کے کیس پر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انصار اباسی کا ایک ایسا بیان یقین کرے انتاظہ ہو جائے گا کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جاری چلیں یہ مان گیا اعتراف کر لیے اس نے ذرا اگلی بات سنیں یا سن کے آپ کو یقین کریں تن بدن میں آگ لگتی کہتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ اگر نے مل گی تو ملک حالات کیا ہوں گے اور یہ الیکشن جیت گئے تو تصادم ہوگا پاکستان اور عوام کے لئے نقصان دے ہو افسوس ہے بلکہ چار حرف ہے اس جیسے لوگوں پر یقین کریں بلکہ ان لوگوں پر جو اسے دانشوار سمجھتے رہی جسے یہ اندازہ نہیں کہ ملک کی اکثریت جسے جمہوریت جس نظام کا نام 90 فیصد مقبولت رکھنے والی پارٹی کے روکنے کا کہتا ہے ملک مفاد میں جس شخص کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگوں کو صحافت کے نام پر وہ کیا پڑھتے رہے ہوں کے ساری زندگی سب کھل کے آگے پاکستان کے لوگ سوچ رہے ہیں سب کچھ جو ہو رہے ہیں ڈھائی سال سے پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں الیکشن کے بعد اگر آل شریف آگے تو کیا ہوگا میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کھل کے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ان لوگوں کا طریقہ باردات یہ پچھلے دو ڈھائی سال سے نہیں لگے ہوئے بلکہ آپ 1971 تک جائیں 52 تک بلکہ 76 سال کی تاریخ دیکھ رہے تسلسل آپ کو نظر آئے گا اس میں ان لوگوں نے دو طرح کے فرمولے استعمال کی دو طرح کے ایک تو انہیں دورت جدید کا ایک انقلابی معیشت کا بانی ہے پروفیسر میلٹن فریڈمن اس کا ایک فرمولہ جسے ذلکارلی بھٹو بین ازیر نے مشرف نے سب لوگوں نے نواز شریف نے خاص طور پر ایسحاگ دار کی مدد سے استعمال کیا اور وہ بری طرح ناکام اور طبعہ برواد کر گیا اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی بڑا خوفناک اور بھیانک نتیجہ جو معاشی بہران آئے گا آپ دیکھیں کہ جس طرح مشرف کے آنے سے پہلے ڈالر پنتالیس کا تھا آج ڈالر دو سو چھے آسی بلکہ اوپن مارکن میں تین سو میں بھی نہیں ملتا اب معیشت میں کوئی سپورٹ کوئی کوئی کوئیلیشن فانڈ کوئی امریکی امداد کوئی عرب امداد دور دور تک نظر نہیں ہے لڑائی کوئی نہیں ہو رہی بدقسمتی سے پاکستان میں ہر دور میں اس نظام میں کوئی ایسا شخص رہا جو پروفیسر میلٹن فریڈمن کی اس کی فیل شدہ تھیوری کو حالانکہ نوبل نام ملا ہوئے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں چلی اس کی تھیوری وہ اس تھیوری سے لیکن کوئی متاثر ہے اب جو موجودہ تاکتوار ہے اور وہ نظام لانا چاہتا ہے فری مارکٹ تھیوری کا جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس سے پہلے کرتے ہیں کہ جنگل کا قانون نافذ جس کے دل میں جو آئے کرے تباہی بربادی چڑھا دیں کوئی نہیں روکے گا اور جہاں تک معیشت کا حال ہے اسے بلکل فری چھوڑ دیں آپ چلتی ہے تو چلے نہیں چلتی تو نہ چلے تمام سرکاری ادارے پرائیوٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے ساری بارداد کی ہوئے آپ دیکھ لیں وہ تمام طاقتوار ادارے جو ان کے طاقت کے استعمال صرف انہیں اپنے پاس رکھیں جیسے انہوں نے پولیس کو آج بنایا ہوگا گستاپو پولیس تمام ادارے پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیں اور امیروں کے اپر اتنے ٹیکسز لگائیں یا تو وہ بھاگ جائیں بنگلہ دیش یا پھر انہوں نے اتنی سہولت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل جائیں جیساں تاجر طبقہ کہتا ہے الیکشن منصوب کر دو یہ ویسے انہوں نے تجربہ اس وقت جنوبی امریکہ کے ممالک چلی میں کیا تھا انیس سو پچاس ساٹھ کی دہائی میں اور اس وقت چلی کی سب سے اوپر تھی پورے خطے میں صحت تعلیم جس طرح امران خان کا صحت کار تھا تاجروں کو سہولت تھی ملک میں پاکستان دس بڑی امرجنگ معیشت میں داخل ہو گیا تھا وہاں چلی میں نے انہوں نے نیشنل الائز کر دی ایک قومی آئید جس طرح زلفقار علی بھوٹو نہیں کی اچھا ہم بزے کیا آپ کو بات ہوں کہ ابھی جو مرے بھی کچھ دن پہلے ان کا ہنری کسنجر سو سال کی عمر میں جس نے بھوٹو کو دھمکی دیا ہم تمہیں نشانہ عبردہ یہی شخص ادھر بھی واردات کر گیا چلی میں بھی وہاں پہ بھی اس نے یہی واردات کی وہاں پہ امران خان کی طرح مقبول رہنما سلوادور اندری لاندے وہ چلی کا بڑا مقبول لیڈر اس کے ساتھ وہی ہوا جو آج اس کی ٹیم کے ساتھ اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے گیارہ ستمبر انیس سو ترہتر انہوں نے منتخب حکومت کو سی آئی اے کی پشت پنائی سے جنرل اگستو پنوشے نے گرا دیا اور چلی کا مقبول ترین رہنما سلوادور اندے ملٹری مارشلات تختہ الٹنے کے نتیجے میں مار دیا اور اس سے پہلے انہوں نے الیکشن میں پوری کوشش کی کہ اسے کسی طرح ہرائیں انتخابات میں شکست تھے لیکن وہ ناکام ہوئے اور جنرل اگستو کی مدد سے جب سی آئی اے کی مدد سے اس نے تختہ الٹا اس کے ساتھیوں کو جیل میں ڈالا کچھ کو باہر جلاوطن کیا اب جنرل اگستو پنجوتے جو تھا وہ اس نے ایک ڈاکٹرائن کا استعمال کیا جس طرح باجوا ڈاکٹرائن تھی اس طرح نہیں کہ ڈاکٹرائن کے لوگوں کو اٹھاؤ ہفتے مہینوں کے لیے کبر جیسی کال کوٹھلی کبروں میں رکھو بجلی کے جھٹکے مارو اینٹے باندھو ان کے ساتھ آئیسولیٹ کر دو دنیا سے موہ میں کپڑا ڈال دو زبردستی خاموش رکھو اور ان کو آپ کو بتاہ رات کو سونے نہ دو ان کو تنگ کرو اس سے کیا ہوا کچھ لوگ تو بچارے بولنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے کچھ اتنا ڈار گئے کہ وہ دوبارہ سامنے ہی نہیں آئے اب پاکستان میں آپ کے سامنے مسالے موجود ہیں کیوبا میں بھی کیا یہ فرمولہ وہاں بھی چلایا جنرل اکستو سترہ سال چلی پر حکومت کرتا رجی صاحب زاول حق پاکستان پر گیانا سال کر گیا مشرف کر گیا سلوڑور کی جو پارٹی تھی اس نے ان کے چالیس ہزار افراد اغوا کیے سترہ سالوں میں اغوا کیے ماردی اڑا دیئے چلی کی عوام بانا سترہ سال برداشت کرتی رہی اب اس جنرل کا انجام ذرا دیکھیں انیس سو ٹھانوے میں سے گرفتار کیا برطانیہ میں دو سار میں چلی میں واپس لائے ویل چیئر پر کامپتا لرستا اس کی ویڈیو تصاویر پوری دنیا میں دھائے انتہائی خراب حالت یاداش تفارے جس طرح وہ پرویز میں شرف کی جنرل جہیہ کی آپ نے ماضی میں دیکھے گلگلاتے کمزور لاغر فالج کے دورے میں کمزور بلکل ایسی حالتیں کہ اللہ معاف کرے دے کے شرم اور عبرت کا نشان بنے یہ بھی 91 سال کی عمر عبرت کا اور نفرت کا ایک نشان بن گیا چلی اس کے جانے کے بعد پھر کامیابی اور ترقی کی علامت بنا اچھا اس نے جو مخالفین اپنے چن چن کا راستہ سے ہٹائیں وہ سارے سابق صدر کی بیٹی آج بھی سینیٹر ہے چلی میں اور چلی جو لیٹن امریکہ کی پانچویں بڑی معیشت بھی بن گیا اس کے جانے کے بعد جس طرح مشرف کے بعد زیاء اللہ کے بعد جیعہ کا حال ہوا اسی طرح ان طاقتوار لوگوں کا جو انجام ہوا اللہ تعالیٰ ان کی پنجوں سے پاکستان کی جان چھڑائے گا انشاءاللہ یہاں پر آپ رانہ سنو اللہ کا بیان ایک دفعہ پھر سنیں اپنے ذہن میں آپ کو سمجھ آجائے کی معاملہ کیا یہ ان کی بقاہ کا مسئلہ ہے یہ ان کے بچوں کی سیاست کا مسئلہ ہے ان تمام لوگوں کے بچے اب الیکشن لڑ لیں اسی لئے اس الیکشن کے چھے ماہ بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ الیکشن صرف ان کے لیے آخر الیکشن ہے پاکستان کے لیے پہلے الیکشن ہے کیونکہ دھاندری کے ذریعے جو یہ طاقت استعمال کریں گے عوام نے آٹھ تاریخ کو انہیں سیاسی نیست و نعبود کر دینا ہے آپ کو یہ آل شریف زرداری آپ یقین کریں بھاگتے ہو نظر آئیں گے اگر عوام کھڑی ہوگی عوام کا یہ امتحان ہے کیونکہ عمران خان اور اس کی ٹیم تو اتنا کام کر چکے ہیں ہم سب لوگوں نے جو آپ کو شعور کا جو باتیں کر رہے ہیں اب آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آٹھ فروری کو کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں کیا پورا پاکستان سڑکوں پر آتا ہے جو آپ کے بارہ کرو ریجسٹرڈ ووٹ یہ باہر نکلتے ہیں آپ لوگ نکل آئے تو سب کچھ بدل جائے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا کام ہے یہ آپ کے سامنے جیسے کہا جاتا ہے عمران خان خمبے کو کھڑا کرے وہ بھی جیتے یہ بڑا کروڑ ووٹرز جن کی ہم بات کرتے ہیں ہم خان کی جس وقت تحریک انصاف کی حمایت نوے فیصد کہتے ہیں میں کہتا ہوں ساٹھ فیصد بھی کریں کہ اگر آپ یہ ساٹھ بارت چھکے بہتر سات کروڑ بیس لاکھ لوگ بنتے ہیں یہ لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے اور ووٹ ڈال کے بیٹھ گئے دنیا کی کوئی طاقت جتنا مرضی مزول دیکھیں چلی میں انتخابات نہیں جیت سکے انہوں نے بڑی کوشش کی ایران میں یہ نہیں جیت سکے ترکی میں یہ نہیں جیت سکے کیونکہ عوام نے ناکام کیا اب شیر افضل نے کل جو جلسے کا اعلان کیا وزیر آباد میں اب دو بجے وزیر آباد کے جلسے وزیر آباد کی کرا پاپولیشن دیکھیں تو کل اگر وزیر آباد کی پاپولیشن کا تیس فیصد بھی اس جلسے میں پہنچ جاتا ہے آپ کو اگلا جلسہ پنجاب میں کوئی نہیں روک گا اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں اب اگر یہ لوگوں تک ساری معاملہ ہے اگر لوگ اس جبر سے ابھی تحریک انصاف کے لوگ تو نہیں ڈار رہے ان کے دو سو لوگ انہوں نے اٹھائے میں عثمان ڈار کی بات کرتا تو ستائیس فیملی خاندان کے لوگوں نے بیٹھ کی میٹنگ کی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اب ہم الیکشن لڑیں گے پاکستان کے لوگ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ جو مرضی دنیا کی ظلم کر لیں جبر کر لیں جو ان کے دل میں آتا ہے کر لیں ہم لوگ ہر صورت میں اپنا آئینی جمہوریہ کے استعمال کریں گے کیونکہ میرے اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ اس پہ کھڑے ہیں آپ ایمان پہ کھڑے ہیں تو آپ کی جو آخرت ہے وہ راستہ دنیا میں بھی دونوں میں لاکھ ہی مدد کرتا ہے تو اس لیے یہ اب آپ کے اوپر ساری گیم آجاتی ہے آپ لوگ کرتے کے ہمارا کام تھا آپ کو بار بار جگانا آپ کی منت کرنا ترلا کرنا کل میں نے نوجوانوں سے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے خواتین کو جگانے کی کوشش کی تو آپ ہمارا کام ہے جاگتے رو کی صدا لانا آپ لوگوں کا کام اس پیغام کو آگے پھیلانا ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں یہ آپ کی تاریخ ہے آپ کے نوجوان دیکھیں پاکستان کی چون سٹھ فیصد نوجوان ہیں یہ ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے ابھی شویب شاہین کا صاحب کے ساتھ میرا بڑا اہم انٹرویو ہے اس میں یہ بڑے اہم پیلو ٹیکنیکل پیلوز ہیں وہ سارے پر ڈسکس کرتے ہیں طریقہ صاحب کو لاعمل کیا ہوگا وہ ضرور چیک کیجئے اپنا خال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ